شرعی رہنمائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے ایک سلسلے میں مزید حدیث پاک سمعات فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے یہ مسلم احمد اور ترمیزی کی روایت ہے اور ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہو وہ سب سے آخر میں پیئے تو یہ ایک عدب سکھایا گیا ایک سنت ہے ایک عدب ہے کہ پانی پلانے والے کو یا پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے تو ساقی سب سے آخر میں پیا جیسے آپ نے ایک مشہور روایت سنی ہوگی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ بہت سخت بھوک لگ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے حجرے میں لے گئے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ملحظہ فرمایا کہ دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا تو آپ کے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ مجھے عنایت فرما دے اور پھر دفعہ تن یہ خیال آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرما دیا کہ ابو حریرہ تمام اصحاب السفہ کے بلا کر لے آؤ تو وہ تقریباً ستر صحابہ ہیں اور وہ آئیں گے اور یہ دودھ پییں گے تو پھر میرے لئے تو کچھ بچے گا نہیں جیسے ہی دل میں خیال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ابو حریرہ اصحاب السفہ کو بلا کر لے آؤ اب چونکہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اب گئے اور سب کو بلا کر لے آئے پورا حجرہ تقریباً بھر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو حریرہ ابی نے پلاو تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے اب کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے تو آپ کو یہ عدب معلوم تھا کہ میں پہلے نہیں پی سکتا ہوں کہ لیکن میں پینا شروع کر دوں بلکہ پہلے آپ نے تقریباً انتر صحابہ اکرام کو پلایا اور فرماتے ہیں کہ جتنا دودھ اس پیالے میں پہلے موجود تھا ابھی بھی اتنا ہی موجود تھا اور پھر سرکار نے فرمایا ابو حریرہ سرکار نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا سرکار نے فرمایا اور پیو تو میں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نہیں پیا جاتا اس کے بعد پھر سب سے آخر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عدب ناصف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا بلکہ صحابہ اکرام کے درمیان رائج بھی تھا اور وہ جانتے تھے اس لئے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی لسی باٹ رہے ہوں شربت باٹ رہے ہوں کوئی پانی پلا رہے ہوں اور وہاں موجود افراد ہوں تو ان کے آخر میں پیئیں یہ نہیں کہ جیسے سبیل لگا کے آپ بیٹھیں آپ سارے دن انتظار کریں کہ پہلے سب لوگ پی کے چلے جائیں جب آپ کسی کے نہ آنے کا یقین ہوگا تو آخر میں میں پیوں گا ایسا نہیں ہے بلکہ موجودہ لوگوں کے اندر سب سے آخر میں پینا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ دیلمی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے راغی ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ پانی کو چوس کر پیو کیونکہ یہ خوشگوار اور زود حضم ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے تو چوس کے پینے کا مطلب دانتوں کو دبا کر اور طاقت سے ذرا اس کو اس کے سپ لینا اس کو گھوٹ بھرنا طاقت ذرا صورت چوس کے یعنی طاقت کے ساتھ سے کھینچا جائے اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب دانتوں کو بہت زیادہ ملا کر اور پھر ہم اس کو پییں تو چونکہ رحمت ایک اورین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب دانتوں کو ملایا جائے اور پھر کوئی چیز کھائی یا پی جائے تو یعنی مثال کے طور پر پی جائے کیونکہ دانت ملانے کے بعد کھانا تو پوسیبل نہیں ہے لیکن موں میں اگر لکمہ ہے اور دانت بند کر کے حد تل امکار موں بند کر کے انسان کھاتا ہے تو زبان کے نیچے سے جو ایک لعاب نکلتا ہے جو کھانے بغیرہ کو حضم کرنے کے سلسلے میں انتہائی معاوین ثابت ہوتا ہے تو اس کے کثیر مقدار میں مل جانے کا یقین ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر یہ پانی زود حضم بھی ہوگا جلدی حضم ہوگا دوسری چیزوں کا حضم کرنے والا ہوگا خوشگواری بھی محسوس ہوگی اور بیماری سے نجات بھی ملے گی لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنا مقصود ہو تو اس قسم کے فائدوں سے قطع نظر اگر یہ نیت ہو کہ بس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم نے کرنا ہے ہمارے سلکار نے کیا تو ہم کر رہے ہیں بس اللہ کی رضا کی خاطر باقی فائدے زمناً حاصل ہو ہی جائیں گے لیکن اگر کوئی ان فائدوں کے پیش نظر یہ ان فائدوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی سنت اپناتا ہے جس میں کوئی فائدہ طبی لحاظ سے بیان کیا گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے پھر بھی انشاءاللہ ثواب ضرور حاصل ہوگا ابن ماجہ ایک فضیلت ہے ابن ماجہ رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا اس کے راوی ہیں یہ کہتی ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ ایسی جگہ پانی پلایا جائے کہ جہاں پر پانی موجود ہو تو وہاں پر کیا ثواب ملتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک غلام آزاد کیا اور جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی پلایا تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی مسلمان کو زندہ کر دیا مردہ کو زندہ کر دیا یعنی بہت زیادہ اس میں فضیلت پوشیدہ ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پانی پلائیں آج کے پہلے سائل منتظر ہیں دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سلام علیکم مسئلہ پوچھنا تو طلاق کے بارے میں جی بہن فرمائیے یہ مسئلہ ایسے ہے کہ میرے شوال نے ایک دفعہ مجھے کئی دفعہ باتوں باتوں میں انہوں نے کچھ ایسی بات کرتے میں نے انہوں نے کہا مجھے آپ فارغ کر طلاق دے دیں انہوں نے کہا میری طرف سے تمہیں کب سے طلاق ہوئی ہے میں نے تمہیں کب سے طلاق دی ہوئی ہے پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر ایسی مجھے کہا کہ کوئی سی بات بات ہوئی تو کہتے ہیں تمہیں میری طرف سے طلاق ہے اور پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے بٹھا کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو رہنا جائز نہیں ہے ہمارا رہنا حرام ہے جو ہم رہتے ہیں ہم رہ رہے ہیں جی حرام ہے تو مارا رہنا ٹھیک نہیں ہے تو میں اس لئے آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کیا طلاق ہو جاتی ہے ہماری کیا طلاق ہو گئی ہے ٹھیک ہے بہن اور اور ایسے کئی دفعہ ایسے ہوئے کہ کسی بات میں نے ان کو کہا ہے کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ طلاق دے دیں انہوں نے کہا ہاں تم اس طرف سے فارغ ہو اب اس کے بعد ایک جگہ سے ان کے لئے فتوہ بھی لے لیا ہوا ہے تو لیکن وہ جو ہے فتوہ آگئے انہوں نے کہا کہ ہمارا رہنا صحیح نہیں ہے لیکن میرا شور کہتا ہے کہ بھئی نہیں میں نے تو دل سے نہیں دی تھی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ دل سے نہیں کہا تو فتوہ بھی آگئے کہ ہمارا رہنا حرام ہے تو اس لئے میں اس مجھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک اور آپ سے مستہ پوچھنا تھا کہ ایک بچی ہے اس کا نکاح ہوا وہ تھا دو سال ہو گئے ہیں تو اس کو اس کے شور نے ٹیل فون پر میسج کر کے کہا ہے کہ میں اسلامی طریقے سے تمہیں طلاق دیتا ہوں تم میری طرف سے فارغ ہو ٹھیک ہے جی اور میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مسجد کال لیں گے سلام علیکم سلام علیکم بہت پریشان ہوں بہن آواز آپ کی صاف نیادی دوبارہ کہیے ہیلو جی فرمائے جی ایک میند مستی صاحب میں بہا جا رہا ہوں ایک میند تھوڑا جلدی کیجئے جلدی کیجئے جی جی مستی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عورت مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے ترکے کا مطلب کن کن لوگوں میں اس کا ترکہ تقسیم ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور دوسرا سوال یہ ہے اس کی اولاد اگر نہ ہو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر چوری کرے اور بات میں توبہ کر لے تو کیا وہ خاموشی سے چوری شدہ مال اس کے گھر چھوڑا ہے یا اسے گھر والوں سے معافی بھی مانگنی ہوگی جبکہ گھر والوں کو یہ نہیں پتا کہ چوری کس نے کی ہے ٹھیک ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن خانی میں ایک ہی جگہ پیٹھ کر قرآن پڑھا جس میں دو سجدے آئے تھے تو کیا دو سجدے کرنے ہوں گی یا ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا سجدے چلاوت اور جبکہ پڑھنے کے دوران کسی سے بات ہی کی تھی ٹھیک ہے پڑھنے کے دوران کسی سے بات ہی کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چوتھا سوال میرا یہ ہے ایک منت جی چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ الٹی ہوئی مگر مو بھر نہیں ہوئی دو تین دفعہ تھوڑی تھوڑی ہوئی تو کیا اس سے وضوڑ جائے گا ٹھوڑے اور بس بہت شکریہ ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں ایک ایک پیشے دفعہ کا کوئسن تھا لیکن ایک اور سائل ہیں پہلے لائن پیپل ان کی کال بھی لیتے ہیں سلام علیکم موالیکم موسیقی صاحب میں آپ سے اشتار کرنا چاہتی ہوں یہ جو بہم کرتے ہیں کہ مورم کے دنوں میں نمت بھی دینا کیا ہو گیا ایک مختصر سب ریکھ لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشلی دفعہ کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے اسی کو اردو میں خیرات سے تعبیر کر دیتے ہیں تو ان میں بہم کوئی فرق نہیں ہے صدقہ خیرات دونوں ایک ہی چیز ہے ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر میں اپنی گھر میں کام کرنے والی ماسی کو بلا نیت کچھ دے دوں تو کیا وہ صدقہ ہو جائے گا دیکھیں نیت صدقہ جو ہے اصل میں جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ دے رہے ہیں تو یہ ہی صدقہ ہے خاص لفظ صدقہ کو ذہن میں لاکر یا تصور صدقہ کو ذہن میں لاکر دینے سے وہ صدقہ نہیں بنتا بلکہ آپ نے صرف یہ سوچا کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں ان کو کچھ دیتی ہوں تو وہ صدقہ ہی ہے چاہے آپ نے پورٹیکل اور صدقے کی نیت سے نہ دیا ہو ادا ہو جائے گا ابہ نے فرمایا لیکن کہ شوہر نے کئی مرتبہ مختلف جملے بولے جیسے انہوں نے کبھی کہا کہ مجھے طلاق دے دیں تو شوہر نے کہا تمہیں تو کب سے طلاق ہوئی ہوئی ہے کبھی کہا میری طرف سے طلاق ہے کبھی کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم فارغ ہو اور جب ان پر فتوہ لیا گیا اور فتوہ یہی ہوا کہ آپ ساتھ رہنا جائز نہیں ہیں تینوں طلاقیں واقع ہو گئے ہیں تو شوہر کہتے ہیں میں نے دل سے کوئی دی تھی دیکھئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دل کا اعتبار نہیں ہوتا ہم آپ کے شوہر سے کوئی سن کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص آپ سے سودا کرتا ہے اور آپ جب سودا مکمل ہو جاتا ہے بعد میں کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ چیز نہیں دیتا ہوں آپ کہتے ہیں کیوں وہ کہتا ہے میں نے دل سے سودا کوئی کیا تھا تو بتائیے آپ اس کا کہنا مانیں گے یا نہیں مانیں گے آپ اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ لے کر گئے سامنے والوں نے ہاں کہہ دی آپ نے تیاری کمپلیٹ کر دی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے آپ کہتے ہیں یہ کیا مزاق ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دل سے کوئی کہا تھا تو بتائیے دل سے کہنے کا اعتبار کس دلیل کی بنا پر آپ کر رہے ہیں شریعت نے تو مانا ہی نہیں ہے دل کا اعتبار جس طرح آپ اقلی لحاظ سے کئی دنیاوی معاملات میں کسی کے دل کی کیفیت کا اعتبار نہیں کرتے ہیں لہذا اس قسم کی بوگس دلیلوں سے حرام کو اپنے لئے حلال کرنے کی کوشش کرنا اور تاہیات خود نہیں تو دوسرے کو ضمیر کے ملامت میں مبتلا کر کے اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے ایک بری دلیل قائم کر لینا کہ وہ بڑے ہو کر آپ کے طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھیں کہ آپ نے پوری زندگی گناہوں کے ساتھ بسر کی تھی تو کیا فائدہ تو اس لئے بہتر یہی ہمارا مشورہ بہن اگر سن رہی ہیں تو ان کے خدمت میں یہی عرض ہے کہ آپ اپنے جان چھڑائیں اسی طرح ہوتا ہے کہ جب غلطی کرنے کے بعد جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ اسی قسم کی غلط قسم کی دلیلوں کو ڈھال بنا کر اپنے لئے بہت سے حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر خوف خدا ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا لہٰذا فوراں سے پیش تر کہ وہ بھائی سن رہے ہیں تو وہی برا نہ مانیں ہم آپ کوئی دشمن نہیں ہیں بلکہ اگر آپ کے دوست نہ ہوتے تو شاید ان الفاظ میں آپ کو سمجھاتے بھی نہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ جو اب خکمِ الٰہی ہے جو آپ کی غلطی کی بنا پر اب آپ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے اس کو آپ بالکل دل سے قبول کیجئے اور اللہ کے لئے کے خاطر عمل کیجئے اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو حلالہ کے بغیر اب ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک اور کولور ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم مبتی صاحب میں یہ سوال کرنا چاہتی کہ مورم کی دلوں میں کہتے ہیں کہ اس کو نمض نہیں دینا چاہیے اور تو اس بات میں کہاں کی حقیقت ہے اور دوسرے ساتھ میرے یہ ہے کہ اگر ہم کو پسا ہو کہ ہمارے کوئی پھڑوس ہے جنگی عامدانی صحیح نہیں ہے اگر ہم کو کوئی چیپ کھلا رہے ہیں باقا کے پھڑوس میں تو دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ ہم کھائیں یا نہ کھائیں ہم کیا کریں پھر ٹھیک ہے اور ایک مسجد کولورنہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ کرم مدد کیلئے بکار سکتے کہ یا رسول اللہ یا حسین یا علی یا شیخ عبدالخوادر کہ اس مدد کیلئے بکار سکتے یا نہیں اور انتظر قرآن کی آیت ہے جو اللہ تعالی نے فرمایے کہ جب مسلمان اپنے جانب ورسول اللہ کی جربار میں آذر ہو تو وہ بھی مقصد کی اور اللہ کی رسول بین کی مقصد کی تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گیا اگر آپ ذہن میں ہو کہ یہ کونس سورہ میں ہے یا کونس سفارے میں تو آپ پلیز مجھے اتھاری تھی گا بہت چکے اللہ پر بہت چکے السلام علیکم ایک یہ کوئسن پوچھا کہ ایک کسی بچی کا نکاح ہوا دو سال تک یعنی نکاح ہو گیا ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی اب شہر نے فون پر یا میسیج کے ذریعے ان کو لکھا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو میری طرف سے فارغ ہو تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھئے جس کے بھی رخصتی نہیں ہوئی ایسی لڑکی غیر مدخولہ کہلاتی ہے اور غیر مدخولہ کو اگر طلاق دی جائے کسی بھی لفظ سے دی جائے چاہے سری لفظے دیں چاہے کنائے لفظے دیں اس سے طلاق بائینہ واقع ہوتی ہے طلاق بائینہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر نے میسیج لکھا تھا سینڈ کرنے کا لگ بات ہے جیسے ہی میسیج لکھا فوراں لڑکی اس کے نکاح سے نکل گئی طلاق بائینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب نکاح سے نکل جاتی ہے عورت تو اجنبیہ ہو جاتی ہے اور اجنبیہ عورت کی طرف طلاق متوجہ نہیں ہوتی یعنی ایک عورت روڈ پہ جا رہی ہے اجنبی عورت کوئی آدمی کہہ میں سجھے طلاق دیتا ہوں کیا فائدہ یہ طلاق اس عورت پہ نہیں پڑے گی اس لئے کہ وہ اجنبیہ ہے تو غیر مدخولہ کو اگر ایک طلاق شوہر دیتا ہے وہ طلاق بائین کی وجہ سے نکاح سے فوراں نکل گئی اب اگر دوسرے الفاظ کہتا ہے تو وہ لغف چلے جائیں گے کیونکہ اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی نکاح سے باہر ہو کر ایک اجنبیہ کی مثل ہو گئی ہے لہذا دو دفعہ جو یہ لکھا کہ میں طلاق دیتا ہوں میری طرف سے فارغ ہو تو میں طلاق دیتا ہوں سے ایک طلاق پڑ گئی لڑکی نکاح سے نکل گئی پھر جب دوبارہ کہا کہ میری طرف سے فارغ ہو تو یہ کلمات لغف چلے جائیں گے خلاص کلام یہ ہے کہ شہر کے اس طرح طلاق لکھ کر دینے کی بنا پر ایک طلاق واقع ہوئی ہے لڑکی شہر کے نکاح سے نکل گئی ہے اب اگر یہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں جدید نکاح کرنا ہوگا نکاح کرنے کے بعد یہ لڑکی ان کی زوجیت میں آ سکتی ہیں بغیر حلالہ کے لیکن یہ شہر اب دو طلاقوں کے مالک رہیں گے کیونکہ ایک طلاق پہلے دے چکے ہیں بہن نے فرمایا کہ اگر کسی بیوی کے مطلب کوئی عورت ہے اس کی اولاد نہ ہو تو ترکہ کس کس کو پہنچے گا دیکھیں اس میں تو بڑی لمبی تفصیل ہے شہر بھی حقدار ہوتا ہے ماں باپ بھی بہن بھائی بھی چچا دادا تایا مامو یہ سب بن سکتے ہیں لیکن اب وہ تمام مطلب رشتہ دار بتائے جائیں کیونکہ بعض بعض کو محروم کر دیتے ہیں بعض بعض کی حصے کم کر دیتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں یہ جب تک آپ پوری تفصیل نہیں بتائیں اس وقت تک بہت دشوار ہے لیکن بھارے لئے ضرور ہے کہ سگے جو بہنیں ہیں ماں ہیں دادی ہیں شوہر ہیں باپ ہیں یہ اولین بنتے ہیں پھر اس کے بعد چچا بھی بن جاتا ہے بعض صورتوں میں سگے بھائی بھی بن جاتے ہیں تو ان سب کا پہلے دیکھا جائے گا کہ کون کون زندہ موجود ہے اور ان میں سے کون کون پھر وارث بنتے ہیں یا نہیں بنتے ایک انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کسی کے گھر میں چوری کی اور پھر نادم شرمندہ ہوا توبہ کر لی لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ انہیں بتائے بغیر ان سے معافی طلب کیے بغیر وہ مال ان کی گھر میں رکھ کر آ جائے تو کیا یہ بڑی ذمہ ہو جائے گا یا معافی طلب کرنا ضروری ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے اصل مسئلہ عرض کرتے ہیں کہ اس طرح جب چوری کرتا ہے انسان تو دوست نے خطائیں کی ایک تو مال چورایا اللہ تعالی کی نافرمانی دوسرا اس مال کے چورانے کے وجہ سے گھر والوں کی شدید دل آزاری کا مرتقب ہوا ہے اپنے مال سے محروم ہو کے جو صدمہ جو غم جو پریشانی پھر آپس میں دوسرے کو شک کرنا الزام یہ سب کا مرتقب یہ شخص ہوا اب اگر یہ مال چھپکے سے رکھ کر آ بھی گیا اور توبہ کر لی تو یہ تو اللہ کی نافرمانی کے گناہ معاف ہوا جو اس نے ان گھر والوں کی دل آزاری کی اتنے عرصے تک اس مال سے گھر والوں کو مختلف فوائد سے محروم رکھا ان کے آپس میں جھگڑے وغیرہ ہوئے اس سب کا وعبال کہاں گیا اب یہ معصوم بن کے سوچے کہ میں اپنی عزت بچا لوں اور میں ان سے معافی نہ مانگو تو غلط ہے اب اس کو معافی طلب کرنا واجب ہے مانگنی ہی ہوگی لیکن سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں پر گیا اور وہ خطرناک قسم کے لوگ اور اس کو پکڑ کے جان سے مار دیں گے یا فتنہ پھیل جائے گا یا بلفظ یہ ایک دیندار آدمی ہے ایک دیندار عورت ہے اور یہ گمان کرتی ہے اور بڑی مشہور ہے مطلب دینداری کے لحاظ سے اب یہ گمان کرتی میں جا کے معافی طلب کروں گے الٹے پڑ جائیں گے اور دین بدنام ہو جائے گا اگرچہ یہ غلطی اس نے کی ہے بلکل ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ یہ خطہ تھی لیکن اب اگر یہ جا کے بتاتی ہے تو ایسے معاملات ہو جائیں گے تو پھر بھی معافی طلب کرنے کا کوئی سلسلہ ضرور قائم کرنا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے ایک لیٹر لکھیں خط لکھیں اس میں اپنی چوری کا اقرار اور پھر توبہ ندامت سب کچھ کرنے کے بعد بغیر اپنا نام لکھیں ان کو ایڈرس پہ پوسٹ کر دیں یا ایمیل کوئی ایڈرس ہے تو ایمیل کر دیں میسیج کے ذریعے نئی سمسے لیکن اپنی سمسے کریں گے تو پکڑا جائیں گے تو ان کو میسیج کر دیں اور اچھی طرح معافی طلب کریں اور پھر پوری زندگی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں عیسالِ ثواب کا احتمام کرتے رہیں تو امید ہے کہ میدانِ معاشر میں اللہ تعالیٰ انہیں آپ سے راضی کر دے گا لیکن اگر یہ فتنے وغیرہ کا خوف نہیں تو صرف اس ورے سے جاؤں گا معافی مانگنی پڑے گی پھر پتہ نہیں کیا ان کا رویہ ہوگا ایک معہوم مبہم سے اندیشے ان کے وجہ سے رک جانا قطعا جائز نہیں ہے معافی تو مانگنی ہی چاہیے انہوں نے فرمایا کہ قرآن خانی ہو رہی ہے ایک آیت سجدہ پڑھیں پھر کوئی بات وغیرہ کر لی پھر دوسری آیت سجدہ پڑھ لی یا وہی پڑھ لی تو کیا دو سجدے ہوں گے اس کا جواب ضرور ارز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا جو سوال تھا کہ قرآن خانی میں آیت سجدہ ایک ہی کو دو دفعہ مثلا پڑھا اور درمیان میں لیکن کوئی دنیاوی بات کر لی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی بات درمیان میں ہو جاتی ہے تو ایک ہی آیت کو دو دفعہ پڑھا تھا درمیان میں دنیاوی بات تھی یا الگ الگ آیت سجدہ تھی دونوں صورت میں جتنی دفعہ آیتیں پڑھیں گے اتنی سجدہ واجب ہوں گے جسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ارز کیا تھا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کو ایک ہی کو بار 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 پڑھا تو پھر وہ ایک ہی سجدہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے لیکن جو صورت بہن نے بتائی کہ ایک دفعہ آیت سجدہ پڑھیں پھر درمیان میں دنیاوی بات کر لی اب اس کے بعد اگر آیت سجدہ پڑھیں گی چاہے یہی چاہے دوسری تو دو سجدے واجب ہوں گے ایک نے فرمایا کہ اگر تھوڑی سی قے آئی پھر تھوڑی درمیان دوبارہ آئی پھر تیسی دفعہ آئی اور مو بھر کبھی بھی نہیں تھی تو وضو کا کیا حکم ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو مو بھر قے کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ اتنے پریشر سے قے کا آنا کہ انسان مو کو روک نہ سکے بند نہ کر سکے اگر کرے تو بہت ہی محنت کے بعد لیکن ورنہ جگدم پریشر سے اچانک آتی ہے اور اس میں انسان مو بند نہیں کر پاتا اسے مو بھر قے کہتے ہیں تو اگر یہ متفرق طور پر تھوڑی تھوڑی آنے والی قے کے بارے میں گمان کیا جائے کہ اگر یہ ایک ساتھ آتی تو کیا مو بھر ہو جاتی ہے نہیں اگر گمان یہ کہتا ہے کہ ہاں مو بھر بن جاتی تو تو وضو ٹوڑ جائے گا اگر گمان یہ ہے کہ نئی مو بھر نہ بنتی تو پھر وضو نہیں جائے گا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سید صاحب سوڑیہ سے بھول رہا ہوں سوال بتائیے سوال آپ نے ٹیلیوجن کی آواز بند کر دیجئے بھئی ہاں جی ٹیلی بھی بہت بند ہے سوال جی کوئی کسی انسان کا بہت زیادہ دل تکھائے بہت زیادہ اور وہ انسان ہر وقت اس کے بیٹھ کی روٹے اس کو دعائیں دیتا ہو رات بر اس کل کے بیٹھ کے سعیدی کر کر اس کی دعائیں کرتا ہو پھر بھی وہ کل دکھائیں بیسے انسان کا دنیا میں کیا ہوگا حضر کوئی انسان اگر اتنا دل دکھائیں اور وہ دعا میں کہے گا اللہ جسا میرا دل دکھائیں اس کا بھی دل دکھیں تو کیسا کرنا جائے گا ٹھیک ہے اور میں آس کرتا ہوں بھی السلام علیکم سلام علیکم جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں اثر اور مغرب کے بیٹھ میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں کیا کرنا ہے جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اثر اور مغرب کے بیٹھ میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹھ میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور جی بس نے ہی پوچھنا تھا جی میں آس کرتا ہوں انشاءاللہ ایک کوئیسن نے فرمایا بہن نے کہ بعض لوگی کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نمک کسی کو نہیں دینا چاہیے دیکھیں اس قسم کے جو بھی خرافات بولے نا اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کیجئے نمک دینے میں کیا پرابلم ہے اس مہینے میں تو خصوصاً صدقہ و قیرات کی کسرت کرنی چاہیے چاہے وہ پانی پلائیں کھانا کھلائیں دودھ پلائیں اور تمام ثواب شہدائے کربلا کوئی ایسال کریں یہ بہت ہی اچھا ہے اسی مہینے میں نہیں پورے سالی کرنا چاہیے لیکن چونکہ خاص طور پر اس مہینے میں کہ یہ واقعہ شہدت ہوا تھا تو خصوصی احتیوام کر لیا جائے لازم و ضروری سمجھ کے نہ کیا جائے مستحف سمجھ کے کیا جائے تو بہت ہی باعث سے برکت ہوگا بارال یہ خلاصہ یہی ہے کہ جس نے بھی یہ کہا بلکہ غلط کہا اور اس قسم کی جھوٹی باتوں کو بلکہ شرعی مسائل بنا کر پیش کرنا کہ سامنے والا خامخہ متاثر ہو کے اسے اپنانے پر مجبور ہو جائے یہ ایک مزید گناہ ہے ایک یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا پروسی ہو جس کے عقیدے اچھے نہ ہوں اور پھر وہ ہمیں کوئی کھاناونا دے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی قرآن و حدیث سے اور وہ بھی کسی مستند عالم یا مفتی سے آپ معلوم کر چکے ہوں کہ اس شخص کے عقیدے اسلامی بنیادی عقائد سے متصادم ہیں ٹکرا رہے ہیں تو پھر اس سے اشتناب کرنا بہت ضروری ہے اور پھر وہ چاہے کھانا دے چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دے اس کو مطلب آحسن طریقہ سے منع کر دینا چاہیے کہ یہی ہمیں شریعت کی طرف سے اخلاق ایسے لوگوں کے ساتھ یہی اخلاق برتنے کا حکم دیا گیا ہے یا اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کوئی بد اخلاقی یا بری بات نہیں ہے اشتناب کرنا چاہیے لیکن میں انفرماتی ہیں کہ کیا تمام انبیاء علیہ السلام کو حاضر و ناظر ماننا چاہیے لیکن تمام کا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں تفصیل ہے جو ہم نے الفرقان پرغرام میں تقریبا میں دس بارہ پرغرام میں اس پوری تفصیل کو ذکر کیا تھا کہ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں جس کا یہ تصور ہے اس نے غلط تصور قائم کیا ہے جس کو پر نہ قرآن دال ہے نہ حدیث ہے نہ کسی بدلگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بلکہ حاضر و ناظر کے شرعی مانا یہ ہوتے ہیں کہ عظیم و شان قوت و قدرت رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھے جیسے یہ ہتیلی دور و نزدیک کی آواز سننے پہ قدرت رکھتا ہو پوری کائنات کو جسے ہتیلی اس طرح دیکھ رہا ہو جہاں جانا چاہے پل بھر میں بعطاء الہی تصرف کر سکتا ہو چاہے بیٹھے بیٹھے کرے چاہے جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جائے اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کی آتا سے جس کو دینا چاہے وہ اس مقام سے دے سکے یہ حاضر و ناظر کے شرعی مانا بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات جہاں چاہے وہ تصرف کر سکے چاہے جسم کے ساتھ جا کر چاہے ہاتھ بڑھا کر یہ مفہوم حاضر و ناظر کا ہے یہی وضع ہے کہ شرعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے پہلی شرطی یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ کسی خاص مقام یہ جگہ میں نہیں ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تصور رکھا جاتا ہے کہ حاضر ناظر کا محفوم آپ کے لئے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ اپنی قبر انور میں بلکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کمہ بیش پندرہ سو سال پہلے آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے اور ابن ماجہ کی بے شمار روایات اس پر ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کی روایات اس پر ڈال ہیں علامہ جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس پر رسائل لکھے ہیں باقاعدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں پوری کائنات کو اس طرح ملحظہ فرما سکتے ہیں جیسے یہ ہتیلی دور و نزدی کی آواز سننے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں اور اب کائنات میں تصرف فرمانے پر قدرت آپ کو حاصل ہے لیکن یہ تمام کی چمام چیزیں آپ کی ذاتی نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرنا ہے عطائی ہیں اللہ نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی اب ان میں سے ہر ایک پر دلیل موجود ہے کہ آپ کی حیات کے اوپر آپ کے دور و نزدی کی آواز سننے پر آپ کے پوری کائنات کو مثل کفے دست دیکھنے پر اسی طرح پوری کائنات میں تصرف پر قدرت حاصل ہونے پر سب پر دلائل موجود ہیں لیکن قلت وقت آڑے ہے اور یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے کبھی ہماری الفرخان کی سیڈیز اگر ریلیز ہوئیں اس میں حاضر و ناظر کا جو ٹوپک ہے وہ آپ پرگرام لے لیجئے گا اور پھر اس کو آپ ایک دفعہ ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ بکثرت دلائل اور سیکڑوں حدیثوں سے یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ ایسا ممکن ہے چنانچہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو نہیں مانتا ہے کہ ہم نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالی ایک انسان کو ایک مقام پر بیٹھ کے پوری کائنات دکھا دے دور و ناظر کی آواز سننے پر قدرت دے دے ہم نہیں مانتے تو پھر یہ اس کو اپنا عقیدہ خود درست کرنا چاہیے آج سائنسی ایجادات نے مسلمانوں کے اس عقیدے کو بلکل درست ثابت کر دیا ہے کہ ایسا پوسیبل ہے ایک مقام پر بیٹھ کر ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے گوگل ارتھ کھول کر دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں چانا جائیں پل بھر کے اندر آپ کو ایڈرس معلوم ہو جائے گا کسی طریقے سے دور و ناظر کی آواز سننے کے اوپر قدرت آپ کو بھی حاصل ہو گئی ہے یہاں نمبر بلائیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص ایک لمحے کے اندر اس کو کال پہنچتی ہے اور آپ باتیں شروع کر دیتے ہیں ایک آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں لائیو یو ایسے کے اندر یو کئے کے اندر کوئی میچ چل رہا ہے آپ یہاں بیٹھ کے اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو جب ایک آپ جیسے عام آدمی سائنسی اجادات کے ذریعے تمام چیزیں حاصل کر چکے ہیں تو خود سوچئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چیزیں عطا فرما دے کسی صحابی کو عطا فرما دے میں بھی ہے تو بالکل پوسیبل ہے اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے اور جب صحیح حدیثیں قرآن کی آیات اس پر ڈال ہیں تو پھر انکار کرنے کا کیا فائدہ ہاں بات وہی ہے کہ اس میں میجر جو مسٹیک ہوگی وہ اس صورت میں ہوگی کہ جب جانی بہن سے کہ جو اس کا عقیدہ رکھتا ہے نہیں رکھتا وہ غلط فہمیوں کے شکار ہو کے دوسرے پر الزام تراشی کریں یا عقیدہ رکھنے والا غلط فہمی کی بنا پر اس عقیدے کو غلط بیان کریں جیسے جاہل قسم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر کا مطلب ہے نبی کریم سامنے موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں کس نے کہا ہر جگہ موجود ہیں آپ مدینہ منورہ میں اپنے قبر انور میں موجود ہیں حیات ہیں پوری کائنات کو ملحظہ فرما رہے ہیں اور دور و نزدی کے آواز سنتے ہیں تصرف پر قدرت رکھتے ہیں یہی حاضر ناظر کا مانا ہے اور یہی اپنے ذہن میں رکھئے ایک یہ کہتی ہے کہ کیا اگر کوئی اس کے عقیدہ نہ مانے تو اس کے ایمان پر فرق پڑے گا اس میں بھی علماء کے دو گروہ ہیں بعض نے کہا یہ ضروریات دین میں سے ہے ضرور فرق پڑے گا لیکن ہمارے نظر صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ مانے تو زیادہ سے زیادہ اسے گمراہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ سکتے ہیں ایک مختصر سے بریک پر جائیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ میں کوئی شرک کا تصور نہیں اگر کوئی اس میں بھی شرک کا تصور رکھے تو کوئی نبی کوئی ولی کوئی صحابی اس شرک کے فتوے سے نہیں بس سکتا ہے اور ان سب کو مشرک کہہ دینے والا خود اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرے گا کہ پھر وہ خود بچارہ اس کا جواب تلاش کر لے ورنہ ہمیں لکھ کر بھیج دے کہ کس طریقے سے بچے گا ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بھائی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کا دنیا میں دل دکھائے جبکہ یہ شخص اس کے لئے رات رات بھر دعائیں کر رہا ہے اس کو پیار دے رہا ہے محبت دے رہا ہے وہ دل دکھائے جا رہا ہے پھر دل دکھانے والے کا کیا ہوگا اور کبھی اگر ایسا ہوا کہ جس کا دل دکھایا جا رہا ہے اس نے مجبور ہو کر یہ کہہ دیا کہ جیسے تُو نے میرا دل دکھایا اللہ بھی ترے دل دکھائے تو کیا حکم ہوگا اس کے جواب دیتے ہیں کول کے بعد السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے اپنے اگر والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرے والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں تو کیا میں ان کے قبر پہ جا سکتی ہوں کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے تو چوتھی اولاد سے کیا فرق پڑا اس کا ذکر کیوں کیا ہوا ہے اکلوتی اولاد اکلوتی کہا ہے آپ نے ایک یہ جو سوال تھا اس کے جواب ہم مرز کر دیتے ہیں پہلے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رزا کی خاطر ہمیں دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھنا چاہیے اب اگر اس کے جواب میں مسلسل کوئی برا عمل رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر آپ بھی اس کے برابر برائی کرتے تب بھی ٹھیک تھا لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دعائیں اور ادھر سے زیادتی تو اس کو دنیا میں بھی اس کا خمیازہ ہو سکتا ہے بھگتنا پڑ جائے اور آخرت میں بھگتنا آخرت میں ضرور حقوق علی بات کا معاملہ وہ پھسے گا تو توبہ لازم ہے اور اگر کوئی ڈس ہارٹ ہو کر یہ دعا کر دے کہ اللہ تعالی جس نے میرا دل دکھایا اس کا بھی دل دکھ جائے تو اس میں کوئی گریفت نہیں ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے چھوڑ دیں معاف کر دیں یہ بہت ہی اچھا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص دل دکھا رہا ہے پہلے اس کو ذرا بٹھا کر ٹھنڈے دل سے پوچھا جائے کیا سبب ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض غلط فہمیاں ایک شخص کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں جس کی بنا پر وہ اپنے منفی رویے کے سلسلے میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتا ہے کہ جو میں دل دکھا رہا ہوں ہم بالکل صحیحیت کی سزا یہ ہونے چاہیے وجہ کیا ہوتی ہے غلط فہمیاں ہوتی ہیں جب انہوں غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے پھر اس کا احساس ہوتا ہے تو میں نے غلط دل دکھا دیا تو وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا تو صرف دل دکھائے جانے کو ہی نہ دیکھیں بلکہ اس کا سبب بھی تو تلاش کرنا چاہیے کہ کیوں دل دکھا رہا ہے تو آپ نے ایک مبہم سی بات بولی اس کا ہم نے جواب دے دیا لیکن ہمیشہ ایک شخص کے منفی رویے کو دیکھ کر اس کو مورد الزام ٹھرانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اس منفی رویے کے اصل سبب کو تلاش کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کہیں میری غلطی تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ شخص میرا دل دکھا رہا ہے مسلسل مجھے احساس ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں بڑا زیادتی کرتا ہے میری دل دکھاتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اچھا میری اس غلطی کی بنا پر یہ رد عمل ہے تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ میری اصل وجہ تھی بنیاد تو میں بنا تب اس کے منفی رویے شروع ہوا جب اس سے معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا اس لئے بہتر ہے کہ اس سے معلوم کریں اور پھر اس پر کوئی عملی قدم مزید اٹھایا جائے اور بددعا سے اشتناب کریں یہ بہت ہی بہتر ہے بہن نے فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پڑھنا جائز ہے تو جی ہاں بالکل قرآن پڑھنا منا نہیں ہے صرف سجدہ کرنے کی ممانعات ہیں حقیقتا کہ کفار لوگ جو تھے بعض لوگ وہ جب سورج طلو ہوتا تھا تب اس کو سجدہ کرتے تھے غروب آفتاب کی وقت سجدہ کرتے تھے اور جب سورج بلکل مطلب جیسے زوال کا ٹائم ہوتا ہے چمک رہوتا تھا اس وقت سجدہ کرتے تھے تو ان تین اوقات میں ہمیں سجدہ کرنے سے منع کر دیا تاکہ ان کی عبادت سے مشابہت لازم نہ آئے تو مطلقا کوئی نیک عمل کرنے سے منع نہیں کیا گیا تو عصر کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں مقتصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میں لہور سے بات کر رہی ہوں میں نے اپنے والدین کا مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ میرے والد صاحب نے میری والدہ کو دو دفعہ طلاق دی تھی اور اس کے بعد جن یہ ایک دفعہ انہوں نے میری والدہ کو بٹھا کے انہوں نے مخاطب کر کے بقائدہ انہیں کہا ہے کہ میرے ساتھ تمہارا رہنا جائز نہیں ہے اور جن یہ میری والدہ نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے آخری بار بھی جو طلاق رہ گیا وہ دے دو تو میرے والد صاحب نے آگے سے کہا ہے کہ ہاں وہ تو میں نے تم میری طرف سے فارغ ہو مطلب انہوں نے طلاق کا لفظ نہیں استعمال کیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو ٹھیک ہے اور اس طرح ان کی طلاق ہو جاتی ہے یعنی ہوتی ہے اور نہ صرف طلاق کہنے سے ہی طلاق ہوتی ہے یا کچھ بھی اگر اس طرح کہا جائے کہ تمہیں میں چھوڑتا ہوں یا تم میری طرح سے اچھا آزاد ہو اس طرح طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی اور اگر ان حالات میں جو ہے اگر میرے والد صاحب نہیں مانتے ہیں کہ مطلب کہ جی جی جو میں آج کرتا ہوں ایک اور کال لیں گے السلام علیکم والدکم السلام علیکم صاحب میرا یہ سود سے لیٹ سوال ہے کہ ایک حدیث سنی ہے کہ سود لینے والا دینے والا حساب کرنے والا اور اس پر قواہی دینے والا چاروں جہنم ہیں تو جو آڈٹ کرتے ہیں وہ لوگ سود پر قواہی دیتے ہیں ایک طرح سے بینک کے آڈٹ کر رہے ہیں اگر کوئی تو وہ بینک کا آڈٹ میں جو ٹرینی ہے وہ کیا اس پر یہ حدیث لاغو ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جیسے پیلس اکاؤنٹ جو کھلواتے ہیں لوگ تو اس پر جو انٹرسٹ ملتا ہے تو کیا کوئی ضرورت مند ہے اگر جس کی کوئی اور source of income نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لئے کیا وہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور تیسر سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا یعنی ان کے حسابنٹ وہ گم ہو گئے شوہر کا پتہ نہیں ہے تو کوئی ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ جس کے بعد وہ شادی کر دکھتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کے لئے تو ایک ہی ہے بہن نے question کیا تھا کہ چلے پہلے کارپال لے لیتے ہیں السلام علیکم شاید ابھی لینڈ راپ ہو گئی ہے یہ بہن نے فرمایا تھا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا میں قبرستان جا سکتی ہوں دیکھیں بہن اس کا ہم نے تفصیل جواب پہلے بھی کئی دفعہ دیا پھر عرض کر دیتے ہیں آپ کے لئے کہ عورتوں کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی عیسال ثواب کا احتمام کریں لیکن اگر ساتھ میں کوئی محرم ہیں باپردہ طریقے سے نکلا جائے اور راستہ پرفتن نہ ہو اور وہاں پہنچنے کے بعد رونا پیٹنا چلانا اور بے عدبی میں حد سے گزر جانا اس قسم کی کوئی چیز معاملات نہ ہو بس گئے فاتحہ وغیرہ پڑھی قرآن پڑھا اپنے گھر واپس آگیا آرام سے تو اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے آپ جا سکتی ہیں لیکن محرم کے ساتھ ویسے گھر سے اکیلے نہ نکلیں یا عورتوں کے ساتھ نہ جائیں حالات بیسی بہت خراب ہیں اپنے گھر پہ رہ کر اس حالے ثواب کرنے کی کوشش کریں بچی نے فرمایا کہ ان کے والد نے پہلے ان کی والدہ کو دو طلاقیں دیں پھر جب آخر میں زوجہ نے فرمایا کہ مجھے طلاق دے دیں فارغ کر دیں تو انہیں جواب میں کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو تو کیا طلاق ہو گئی اور کیا طلاق کے علاوہ اور بھی ایسے الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے تو جی ہاں بالکل جو آپ نے الفاظ ذکر کرے ان سب سے طلاق ہوتی ہے لفظ طلاق سے چھوڑنے کے لفظ سے فراغت کے لفظ سے لہذا اگر شہر اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے طلاق دی یا میں نے تجھے فارغ کیا یا میں تجھے چھوڑتا ہوں تینوں الفاظ برابر ہیں سریح الفاظ ہیں اور عورت نکاح سے نکل جائے گی لہذا جب آپ کے والد نے دو طلاقیں پہلے دیں اور پھر تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو یہ تیسری ہی طلاق تھی طلاق ہو گئی اب اگر آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں تو ان کے ناماننے سے کیا ہوتا ہے اگر وہ کہیں کہ سورج کو دیکھ کے میں سورج کو نہیں مانتا ہوں کہ سورج ہے چاند کو دیکھ کے کہیں میں چاند کو نہیں مانتا ہوں کہ نہیں ہے تو ان کے ناماننے سے کہ سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے یا ان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جس چیز کے وجود کو شریعت تسلیم کر رہی ہو اور مان رہی ہو اس کے وجود کو کون مٹا سکتا ہے لہذا بہتر یہ کہ گھر کے بڑے جو آپ کے خاندان کے بڑے افراد ہوں وہ بٹھا کے ان کو پیارا محبت سے سمجھائیں کہ شرع احکام کے وجود میں آنے یا نہ آنے کے سلسلے میں آپ کی مرضی یا آپ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ ایک بہت عام سے انسان ہیں عام سے انسان رہی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر یہ کہنا کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں تسلیم کرتا بہت بڑی جورت ہے جو ہو گیا وہ آپ کی اپنی غلطی تھی کیوں نے آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا کیوں نے ان الفاظ سے آپ نے آپ کو نہیں روکا اب اگر آپ مزید رہنا چاہیں گے تو گناہوں بھری زندگی ہوگی اس طرح پیار محبت سے سمجھا کر اور ان کو بتایا جائے کہ اب حلالہ کی بغیر ساتھ رہنا پوسیبل نہیں ہے ایک اور کوئلون ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی مفتاہ آپ کا قوام بہت اچھا ہے ہم لوگ بہت احتمام سے اس کو دیکھتے ہیں اور میرے غلوی آرشت ہے کہ اس قوام کو برابر جاری رکھیں ابھی تک تو جاری ہے انشاءاللہ دعا فرمائیے اور فرمائیں آپ کیا کوئی سے رہے میں ایک اسکول چلاتا ہوں اسکول میں ایک اسکول چلاتا ہوں اسکول میں ایک اسکول چلاتا ہوں اس میں سیت لی جاتی ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فیز دیر سے لیتے ہیں ان کے لیے ہے کہ لیٹ فائن لیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا اور اور یہ باترو میں ٹیپ کی نہیں کھڑے ہو کر وضو کیا گرتا ہوں تو کیا یہ جائز ہوگا اور اور اگر کچھ آمدنی سے پیسہ بچ جاتا ہے تو اس کو انویسمنٹ کے شرعی طریقہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اور میں ارز کرتا ہوں ایک یہ پوچھا یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سود لینے والے پر دینے والے پر اس کے گوہ بننے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اللہ کے لعنت جہنم کی وعید نہیں ہے لکھنے کے اوپر لعنت سرکار نے بیان فرمایا چار افراد پر تو یہ کہتے ہیں جو آڈٹ وغیرہ کرتے ہیں بینک میں تو یہ اس وعید کے تحت آتے ہیں کہ نہیں آتے کہ گوہ تو یہ بھی ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جو بینک کے اندر ایسی جوب ہوگی کہ ایک آدمی سود دے رہا ہے دوسرا لے رہا ہے اور اس وقت ایک آدمی سامنے بیٹھ کے اس کو لکھ رہا ہے اور اس میں کوئی گوہ ہیں تو یہ چار تو اس میں ملوف ہوں گے لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ پہلے کام ہو چکا اور مثال کے طور پر بینک میں ایسی جوب ہے کہ جو کچھ اور افراد نہیں یا اور ڈپارٹمنٹ کر چکا ہے اس کو خالی وہ فیڈنگ کر رہے ہیں یا وہ مطلب اس کا حساب کتاب بنا رہے ہیں تو حقیقتاً یہ سود کا گوہ بننے والا سود کا لکھنے والا وہ نہیں ہے جو اس معاملے کے وقت لکھتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اور اس دور میں اس کی گنجائش اس لئے خصوصی طور پر اور بھی نکلنا ضروری ہے کہ بینکوں کے جتنا نظام ہے آج ہمارے پورے ملک میں رائج ہے گھروں میں پیسہ رکھا جائے تو محفوظ نہیں رہتا بینک میں رکھا جائے تو ہمارا رکھنا ہی اس سٹاف کے وجود کے لئے سبب بن جاتا ہے تو اگر اس کو گناہگار کہیں گے تو ہم سب بھی گناہگار ہوتے رہیں گے کہ ہمارے پیسے سے تو بینک چل رہے ہیں ہمارے پیسے وہاں پہنچتا ہے تو ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں تو پھر ہم بھی کسروار ہوئے کہ نہیں ہوئے اس لئے جہاں پر بلکل برہ راست حدیث کی کوئی زد میں آ رہا ہوگا تو وہاں تو ضرور اس کو روک نہیں سکتا ہے نہ حدیث کے حکم کو منع کر سکتا ہے لیکن جو ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ کسی اور تھوڑی ریایت مل سکتی ہو یا برہ راست وہ حدیث کے حکم کی زد میں نہ آ رہا ہو اس کے لئے ریایتی پہلو ضرور نکالے جائیں گے ورنہ نظام پورا خراب ہو جائے گا اور یہ سی بینک کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے دکانوں کے جو خود مالی کے حساب کر رہا ہوتا ہے وہ اتنے گھوچے لگا کر کریڈٹ پر مال اٹھاتے ہیں پھر شرطیں الٹے سیدھے لگا دیتے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں ہر طرح سے جہاں پہ بھی آپ نظام دیکھ لیں تقریباً سودی نظام چل رہا ہے کوئی بھی ایسا کہ جس میں ایسا آپ نے پیسہ رکھا ہو کہ اس میں آپ کو اس پروفٹ کے طور پر کچھ ملے یہ سودی ہوتا ہے چاہے اس کو کچھ بھی آپ کسی بھی اکاؤنٹ کا نام دے دیں اور اس کا لینا دینا دونوں گناہ ہوں گے اور یہ کہنا جی ہم ضرورت مند ہیں کیا کریں یہ لے تو پوری دنیا ضرورت مند ہے تو کیا چور ضرورت مند نہیں ہے ڈاکو ضرورت مند نہیں ہے گن پوائنٹ پر موبائل چھیننے والا ضرورت مند نہیں ہے بچوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے والا یہ ضرورت مند نہیں ہوتا تو اگر صرف ضرورت مندی کی بنا پر حرام کام کرنا جائز قرار دے دیا جائے تو زندگی کے باقی شعبے میں آپ لوگوں کے گریفت کیوں کرتے ہیں شریعت نے ہمیں طریقے بتایا جیسے بھائی نے پوچھا اب آخر میں کہ ہمیں پیسہ انویسٹ کرنا ہو تو اس کو شریعت طریقہ کیا ہے آپ کاروبار کریں آپ مداربت کریں کوئی ماہر شخص کو دیکھیں کہ اس کو اچھا فن آتا ہو پیسہ آپ لگائیں محنت وہ کریں دونوں شرکت کریں اس کے اندر نفع کے اندر شریک ہو جائے شرکت ہے اس طرف سے پیسہ اس طرف سے پیسہ آپ محنت کریں وہ آپ لیجئے تو مداربت بیعہ شرکت یا اجارہ آپ کوئی دکان خرید لیں خرید کے وہ کراہ پر چڑھا دیں اس سے آپ پیسے وصول کریں یہ جائز طریقے ہیں لیکن یہ اس طرح رکھوا کے پیسہ وغیرہ بینک میں اور سود لینا یہ شرن جائز نہیں تین چار کوئسٹن رہ گئے میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی قلت کی بنا پر ابھی جواب نہیں دے سکوں گا انشاءاللہ جمعرات کے روز آٹھ سے نو والے پرگرام میں دیکھئے گا سب سے پہلے ان کے جواب دے جائیں گے اس وقت تک کے لئے اپنے مزوان کو ہماری کیو ٹی وی کی پولی ٹیم کو اور دیگر سٹاف کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اپنے لئے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتنی حمت و جرت عطا فرمائے کہ ہم رزق حلال ہی کمائیں رزق حرام سے اپنے آپ کو گھر والوں کو بچائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين